ایک قصہ عرض ہے آلِ نبی کی آل کا واقعہ یہ ہے علی حیدر کے دونوں لال کا آٹھ دست سن تھا و تست کم تینی تھی آب گی ان کی ہر ایک عرضوں میں تھی خوشی ماں باب گی ایک دن شبیر و شبل باندھ کر یہ دل میں آس ایک سختی لکھ کے لائے فاطمہ زہرہ کے پاس اور پھر دونوں خوشی سے جھوم کر کہنے لگے یعنی اپنی ماں کے بازوں چوم کر کہنے لگے پیاری امی جان ہم کو جلد سمجھا دیجئے کس کی سختی تھی کہے لِللہ فرما دیجئے فاطمہ زہرہ میں سختی ہاتھ میلی جس گھڑی پیار سے دونوں کے چہروں پر نظر ان کی پڑی مامتہ سے مانگ دل سرمڈی بدل کر رہ گیا پیار کا جذبہ کلیجے میں مچل کر رہ گیا سونچتی تھی کیا کہوں اب کس کی سختی ہے بری کس کی امیدوں کی گردن پر چلا ہوں میں چھوڑی بھائی کی تاریف بھائی جس گھڑی سن پائے گا مصطفیٰ کے لادلے ناکی کا دل دکھ جائے گا سوچ کر یہ بات بولی اپنے پیاروں سے بطول فیصلہ اس کا کریں گے صرف دامہ دی رسول میرے بچوں میں جو کہتی ہوں سیکھو مان لو جاؤ یہ سختی جکھاؤ اپنے ابباجان کو اتنا سن کر چل دیے شیر خدا کے سامنے اے دوڑے دوڑے دونوں پہنچے مرتضی کے سامنے پھر علی شیر خدا سے بھی یہی تھی جا پیارے ابباجان کر دیجے ہمارا فیصلہ دے کر سختی علی کو بھی یہی آیا خیال اپنی ناکامی کو سن کر رو پڑے گا ایک لال سوچ کر اس بات کو بولے علی مجھ بھی پشا جاؤ اس کا فیصلہ کر دیں گے محبوب خدا جاؤ اس کا فیصلہ کر دیں گے محبوب خدا جب نبی کے سامنے سختی رکھی حسنین میں دیکھ کر سختی یہی سوچا شہے کونین نے جب رالی اور فاطمہ نے ان کا دل سوڑا نہیں پھر میں کوئی فیصلہ کیسے کروں اپنے تائیں اس لیے دیکھ کر کہ سختی آپ نے جبریل کو یہ کہا جبریل سے اے میرے نام بر سنو جاؤ یہ سختی خدا کے سامنے لے جاؤ تم اور میری جانب سے بھی اللہ کو سمجھاؤ تم یہ مقدمہ ہے علی حیدر کے نور عین کا میرے مولا تو ہی کر دے فیصلہ حسنین کا لے کے سختی جب خدا کے پاس پہنچے جبریل اس طرح جبریل سے کہنے لگا رب جلیل جب میرے دل بھر کو اتنا پاس ہے حسنین کا دل میں کیسے دل بکھاؤں فاطمہ کے چین کا اس لیے جنت سے تم ایک سیو جا کر توڑ لو اور پھر پیارے نبی کے پاس جا کر یہ کہو یا نبی دونوں کی سختی پر اچھا لو سیو کو یعنی تم اس پینسلے کا جج بنا لو سیو کو جس کی سختی پر گرے یہ پھل وہ سختی ٹھیک ہے خود پتا چل جائے گا کس کی لکھائی ٹھیک ہے جب اچھالا سیو کو پیارے رسول اللہ نے سیو نے کی گرگڑا کر یہ دعا اللہ سے اس طرح حسنین کے دل ٹوڑنے کی بات ہے میرے مولاج میری لاج تیرے ہاتھ ہے میرے مولاج میری لاج تیرے ہاتھ ہے جیت ہو کر بھی کسی کی ہار ہو جاؤں گا میں ہر مسلمہ کی نظر میں خار ہو جاؤں گا میں سیو کی پریاد سے عوش بری ہلنے لگا ہر پرشتہ غم سے رو رو کر جلے ملنے لگا دیکھ کر یہ رنگ مولا کو محبت آ گئی جوش میں کونوں مکان والے کی رحمت وا گئی فیصلہ حکم خدا سے یوں برابر کا ہوا بول والا ہر طرف شبیر و شبر کا ہوا پبل حق سے ہلتیدہ یوں سید کی لائی اثر ہو کے دو دھگلے گیرہ آدھا ادھر آدھا ادھر ہو کے دو دھگلے گیرہ آدھا ادھر آدھا ادھر